ترشتہ جوڑ دیتا دنیاوی طورتیں ویکھیئے تے رتبہ بڑا بڑا سی جوائی دا رتبہ پر جی آدمت سانج ویکھیئے تے ہم پیخک پے کھاری تیرے کرشما بڑے کمال دے بارتے ایک ایک پال روزی روٹی کے میں کمانی ہے جتیم پڑا کی ہندہ ہے لوار سوکے جونہ کی ہندہ ہے گریبی کی ہندی ہے سب کچھ سیب نے تانتے ہند آیا ایسری گروہ رام داس جیدہ جیون ساڑی سماج کے جنگی دے بہت نیڑے جو دن نافتہ جڑ گیا ویا ہویا بڑی گا چرچاما ہویا کہیاں تے مینے بھی مارے پہ گروہ عمر داس جی آکی کیتا تو ہی ہے کہ یہ تیم دیلال تیدہ نافتہ جڑ دیتا انتہا تے اس دن ہو گئی جس دن لہور وڑا شریکہ آیا گروہ رام داس مہر آئیدہ جڑے شریک رہن دے سی نا چاچے تایاں دے خاندان قلبہ وہ کنبے والے جس دن لہور تو آئے وہ دن ہاتھ ہو گئی ساتھ سنگل جڑے شبت آج مہر آج نے بچن بکشش کیتا ہے یہ گروہ رام داس جیدہ جیون دا یہی تاتھ جڑا میں تو آجے سامنے رکھان لکھا ایک کلپنا مانویچ لے کے آئے پی ساتھا جڑا کول کنبے دا ناوجوان ہے اوہ سکر جب آیا ہویا جتھے دنیا چوک دی ہے جتھے سنسار پر دے اوپ دارت نے جڑے بادشاہ دیکھ جانے آویچ نہیں ہندے پتہ نہیں کنی کٹیل سیوہ ہوئے گی اندر ایک سوچ ہے نا پی جڑے پتر والے ہندے ہیں اوہ بڑے وڈے ہندے ہیں تے تی والے ہیں دا کام میں انہوں دی سیوہ کرنے ہیں آج اکیویں سڑی گجر رہی ہے آج تاک سوچ نہیں بدلی جی میں کدی آج بھی جنہ پیسہ تی والے خرچ کر کے روٹیاں کھوان دے کدی پتر والے نے کہا بھی کوئی گال نہیں تسی خرچہ نہ کرو میں کرنگا آپ کھانا کھا کے اٹھئے نیتکتا دیتا عورتے کہتن دیا نہیں بیل میں دیا آنگا کہتن دیا نا کدی اوٹھے کیا اوٹھے ساڑی برتی کہن دیا بھی کوئی نہیں اسی براد روپ چاہے ہیں چوگوچ بھی سوچ نہیں بدلی ساتھ سنگت ہے اوٹھوں تے بڑی سوچ ہور طرح دی ہوئے گی پیسہ ہی پتر والے ہاں ساڑی تے بڑی تیل سیوا ہوئے گی تے آکے کیویں کھیا پی جی دے سیرتی ہو آئے سی تیل سیوا لی اوہ ہاتھ بچے چاڑو لے کے چاڑو دے رہے ہیں اوہ ٹوکری فارکے کودا چوکرے ہیں مٹی ٹو رہے ہیں بولی دی سیوا بچے لگیا ہے مٹی تے ہاتھ ماریا شوٹی سوچ تے جا کے میڑے مارے کین لگیا آکی کی تے ہی ساڑی سوٹی گا دی کولنو تے لاغ لادتی ساڑا تے نک بڑا دتا اتھوں تک کیا کین لگے جے تھا جے چاکری کرنی سی تے کسے ہور دے کر کر لندا سو رہے ہیں دے کر چاکری کر رہے ہیں پڑے میڑے مارے لوگتا یتیمی دے میڑے مارے گریبی دے میڑے مارے کاربارتوں بھی ہونے ہون دے میڑے مارے پڑے میڑے چوڑی چپائے تے آج میڑے آدھی ہاتھ او دوں گی جیٹھا جینے تے سب کچھ جڑ لیا تے یہ جڑے لوگ سینا کٹھے ہو کہ گروہ عمرداز مارا جکل چلے گے کہن لگے جی وہ تے جان سیان ہے شوٹی عمر ہے نہیں سمجھ تُس ہی سیانے ہو دانے ہو تے تُس ہی جوائی لوگا رہے لائے کر دے پانڈے میں جا رہے ہو پانڈے کے گاڑ پڑا پا کے گروہ رامداز آئے کہن لگے میرے داتا اینا نو نہیں پتا کہ اس بکشش وچ کی راس ہے کہ تے اینا دے بول سنکے میرے ہتھویں بکشش نہ کھولے سیوا والی بڑے میڑے چوڑی چپوائے ساری جندگی میڑیاں مہراج نے گجاری تے آ اپدیش سانو دتا جندگی دی کمائی وچوں اپدیش وائی گرو دے پیاریاں دے کی نشانی ہندی ہے جاگ میڑے بھی مارے تے اونا دا ہونسلا ٹوٹ دا نہیں دنیا برا بھی آکھے او اپنے کرم تو پچھے نہیں ہڑ دے ساری دنیا نکھیتی کر دی رہے او اپنے صبح آنوں نہیں بدل دے کیونکہ اونا دے اندر کرتا پاو نہیں ہندہ جنہوں نے نشچہ آگیا پی کرنوالا میرا وائی گرو ہے گرو میں کھو گصہ ہودوں ہندہ ہے جنہوں میں کرتا ہوں پی میں کیتا تے میں چوندہ لوگ صبح کرن جنہوں میں کیتا ہی نہیں تے صبح دی پوکھکا دی پھر جگت پامے برا کبیت پامے پلا ہم تان دیو ہے میں دے اپنا پاس ہوں دیتا جو گرو رامدہ سمہ راج آج ساڑے تے بکشش کر رہے ہیں میں چوندہ اے ساڑھی جنگی دا حصہ بن جے بہت بڑا جگرا ہو جائے گا ساڑا پربت برگا جیرا ہوئے گا جرم دی شکتی آ جائے گی آج نہیں جرے آ جاندہ ساڑے کڑو آج بچیاں دا بول نہیں جرے آ جاندہ پتنی دا بول نہیں جرے آ جاندہ کیونکہ ساڑے اندر پوکھا ہے کہ کوئی میری خوش آمد کرے گرو رامدہ سمہ راج دے بچن جنگی دا حصہ بن پھر جیرا انہاں بڑا ہوئے گا کہ کلیش نہیں پائے گا جنگی کسی نے ساچا کہا کہتا اس ہی اندرے اندر ساڑ کے میرا صاحب کہہ رہے ہیں اے نو پلیچ بن لیو ایک واری پڑھ کے نا پھر آپ پشا بدی بچار کر دے رام نام گونگاو ہے ہر جن رام نام گونگاو ہے رام نام گنگاو ہے ہارجن رام نام گنگاو ہے جے کوئی نیند کرے ہارجن کی جے کوئی نیند کرے ہارجن کی اپنا گنگاو ہے ہارجن رام نام گنگاو ہے ساڑھا کرمیں آس رکھ دا ہے کہ میرے کرم تو بعد لوکی شورت کرن صوبہ کرن اپوکھا انتر وہ خود دنیاوی برتی تے آتمک برتی چے ہی انتر ہے سنسار ویچ آسی بینا کیکتے تو بھی دکھاوا کر دیں تے گرو دے مار کے دے تے سچے پاچھا جی کہندے کر کے جناؤنا نہیں کر کے شپون ہے گرو رام داس مہارا جی کہندے پی جس دن تیرے اندر ہارجانوالی برتی آگئی اس دن تے نو کوئی چنتہ نہیں ہوئے گی جگت کی کہندے تے نو اے چنتہ ہوئے گی میرا گرو کی کہندے میریو پہنو تے آن دے خاص کر کے تسکے ہائے جے پتر دے ویاوتے لال خمبری نہ بنی تاگہ نہ بنیا گوانڈن کی کہے گی جے اتھے متھا ٹیکن نہ گئے لوکی کی کہند گئے جے اے شگن پہ شگن نہ کیتا میرا شریکہ کی آنکھے گا جے کوئی نیند کرے ہارجان کی آپنا گوڑنا گواو ہے ہر کھیتر دے اندر جندگی دے ہر کھیتر دے اندر اوہ ہے بے پرواہ صدا رنگ ہر کھا ہے جہاں کو پاک سوامی سنسار کی کہندہ ہے پرواہ نہ ہی کس ہے کہ مانو ماننے لوگ نہ پتیج ہے سارے کئی جن برا کہ دنکے دی چوڑتے بابا کہندہ ہے بابا کبیر نندو نندو موکو لوگ نندو تسی اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا نندہ جان کو کھڑی پیاری اتنا دا جیون ساڑا بنونا چاہتے ہیں میرے ساتھ میں کہ جدوں اے جیون بن گیا نا اس تا تنیندہ سب کو جندر و موقع کی سگل تیجا گیا جدو جگت تو نرلیپ ہو گیا کہ مہارا جی کہندے اوہ سے ہر دے اندر ہی برامزہ نواسہ ہونتے ہیں جگتے رہے نراسہ کام کروہ جے پرس ہے ناہین تیہ کٹ برا میں نواسہ تو گرو پادشاہ جی جیس مقامتے لے کے جانا چاہ رہے گرو رامدازی اوہ سورتنا جوڑو ارداس کریے مہارا جی ساڑے اندر اوہ بیگتا بکشن شبدی بیچار نال اپنے مننو لاکے کور سارے پیار وے چکھو جی ستنام سری واہ گرو ساہب جی بیرادی محلہ چو تھا سنسار کی کہندہ بے پرواہ ہے جڑا ہار جنا رام جنا کو رام پروسہ جگتی تے ٹیک ہی نہیں ہے گی وہ آپ انہوں کہندے ہیں آتم وشواش اندر ترپتی اندر سکون اندر دا ٹکاؤ ڈاوہ ڈول ہو جندہ بندہ ہائے لوکی کی کہہ رہے گے جدہوں تیرے اندر سیلپ کانفیڈنس ہوئے گا اندر آتم وشواش ہوئے گا تے پھر پروسہ ہے میں نہیں کیتا میرا گرو کروا رہا ہے تے گرو دیکھ کروائے ویچھ لوکی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی فکر نہیں وہ صدا ربی گناہ نو گون دے نے جڑے ہار جن نے تے ربی گون ہر دے چھ سنچ دے ہانا جے کوئی نند کرے ہار جن کی اپنا گوننا گواب ہے ایس بچن دی ڈیفت ویچ جاؤ نا تھوڑا جا سانو خطرہ پہ جند ہے نیند تے انو کہن دی ہے جڑی ہے نہیں پر کوئی آکھے پر جے ساڑا کوئی ساچوی کہہ دے نا ساچوی جو ہے ساڑے کڑتی وہ نہیں سنے آ جانتا میرے گرو نے ایک بچن کیا سننا بڑا اکھا جے ساڑ سنگر سچے بادشاہ جی کہن دے دنیا دے لوکو ساچے وہ کوئی نندہ پھر مارج کر رہے ہیں اوہ دی ہے جڑی ہے نہیں پر لوکی آکن یہ بری آئی ہے یہ بری آئی ہے انو نندیا کہن دے جڑا میری جندگی دا ساچے ہے تے جے کوئی ساچے کہہ دے ساہے بھین دے ساچے سننا بڑا اکھا ہے انہوں دی گال سن لی یہ دی جگرہ وہ کتھوں آئے گا جنا اندر اوڑ برتا ہے ساچنا پا بھئی تا میں کیا سمندر جڑا جگرہ چاہی دے اکاش جڑی بھی شالتا چاہی دی ہے سننے واستے ایک گال کہنی ساکھی ہے وہ سا ساتھا تے پہنچنا بڑا اکھا ہے بانی اوستہ دا نا ہے بانی کابکتا دا تول نہیں ہے صرف ساتھ سنگتو بانی ایک ستا ہے جتی ایسی پہنچنا ہے میری جندگی کڑوں ساچے نہیں سنیا جا رہے ہیں جنا اندر کود ورتا ساچنا پا بھئی جے کو بولا ساچے کودا جالے جا بھئی اگلا کے جندی ہے کیونکہ جی کر دے بھی کوئی چوٹھیا جیاں گلہ کر کے وہ منہوں سنائی جا بھئی کودے آرین رجے کود انہوں دی ترپتی کادے ناڑا ہے انہوں دی کھوراک کی ہے کود انہوں دی کھوراک ہے تو میری چوٹھی خوش آمد کر ساچنا سنائی ہوئی نو پھر میں ترپتا ہاں کہ میرے گروہ نے اسے جندگی دی تو لنا پتا کی دن اڑکی تھی گندگی کھان وارے کان اڑکی تھی جیون ویسٹا کاغ خاوی جنا لوکہ نو ساچے حجم نی ہندہ او کان واری برکتی دینے گاندھتے کھاندے نے پر کپور نہیں چاکھ دے ساچ سننا اکھا تی نندیا دیو ابھی ہے نہیں پر لوکی نشر کر رہے ہیں گروہ رام داس مہارا جی کہندے تکڑی دے شابے ویچ وست پیجے نا انہی دیر ڈولدہ جنو کھالی ہے تی جنو دے چھ وست پیجے پھر ہنیری آئے پاوے پھر نہیں ڈولدہ پھر آپنا گوننا گواب ہے اندر وستی کوئی نہیں تاں کر کے ڈولدہ پھر جے گون ہونگے پھر نہیں ڈولیں گا یہ گون کہڑے رام نام گون یہ گون تارن کار رہاو جھوکی چھکرے سو آپے سوامی ہارے آپے کار کم آوے آگلا بچن بکھو گرم کو تیان دے ہو بھی یہ جگرہ آئے گا کتاں یہ لوگ کی کری جان نندہ منو کی پرواہ ہے نندک سو جو نندہ ہو رہا ہے ہمرا جیونے نندک لوڑ ہے نندک سو کھوڑندار تھا روکنا آپ جی بچن سندے ہو مانو روچا ہے لوچا ہے بریانیاں گرش عبدی ہیں مانو ہوڑی ہے پچاند جی دا بچن ہوڑی ہے دا مطلب روکی ہے میرا نندک بڑھا چنگا ہے بابا کبیر صاحب کہندے جڑا منو برے پاسے جان تو روکی رکھ دا منو او دا منو ڈار بنے آ رہندہ ہے ایک بینٹی تو انو کرا زندگی دے اندر جے سفل ہونا ہے خوشام دید لوکنا نو دوارے کٹھیا نہ کرو الوچک پیدا کرو الوچک تو اڈی جندگی نو سوارے گا تو اڈی اوکنا نو دور کرے گا بابا کبیر صاحب جی کہندے نندک ہو جڑا میری جندگی اندر ہو بریانیاں کار دندہ مانو سوچیت رہا کھدا ہے وہ میرا جندگی لوڑ دا پہ آئے ریدہ سود جے نندہ ہوو ہے جے کہتے ہردہ سود کہ کوئی نندہ کر رہے ہیں کہ کوئی چندہ نہیں وہا رہا ہے نندہ ہوئے بیک انٹھ جائے کہ کمال دا بچن ہے دارنا تو نندہ دوں نندہ دا دار قدو ہندہ ہے میں پھر دوبارہ ہی عرض کر رہے ہیں جدو اندر خوشام دی پوکھ ہوئے لوک میں نو چنگا کہیں تو او قدو پوکھ اندر جاگ دی ہے جدو میں کر کے لوکانگ دکھاما کہ میں کچھ کیتا ہے تو لوک میں نو چنگا کہیں جنہ دی میں ہی میٹ گئی میں تو کیتا ہی کچھ نہیں جو کچھ کیتا ہے وہ میرے پرمیشر نے کیتا ہے پھر کہا دا نندہ دا دار پئی جو کش کرے سو آپے سو امی ہر آپے کار کماو ہے میں تو کیتا ہی نہیں کچھ بھی جنہوں کر میں میرا وائی گروہ کر رہے ہیں تے وائی گروہ نہیں کیتا ہی تو پاہ میں مارا کہا پاہ میں چنگا کہا مینوں کی فرق پہتے ہیں کرتا پاہ میں مٹ گیا تے نندہ دا دار ختم ہو گیا پھر کسے دی چنتا نہیں خو میں ہی نندہ دا خطرہ ہے ہرے آپ پے ہی مط دیوے سوامی ہرے آپ پے بول بلاوے گروہ رامدہ سمہ رجل کہندے میں تے بول دا بھی آپ نہیں ہاں میں باہر نکل کے آس رکھاں پھر منوں کو چنگی قطع کیتی ہے یہ اندر دی پوکھ ہے نا تے جی سمجھ آجے پیجیوں بلاو ہوتیوں نانک داس بولیا میں تے بولیا ہی نہیں ہاں وہ ہی مات دین وڑا وہ ہی بول بلون وڑا پھر شورت دی پوکھنی آئے گی پھر ایک ستھرتا ایک سمانتا آجے گی کوئی پلا کہا ہے پاہ میں برا کہا ہے ہونتان دیو ہے کار اب ہم چلی تھاکور پیہار مین کوئی چنتا نہیں میں تے خسم دے دارتے دیکھ پئی جو میں میرے صاحب نو پوندھا او دنکر آلے یہ سا وستاج مہارہ سانو لے کے جا رہے ہیں ہاری آپ پے پانچ تات بست دھارا وچتا تو پانچ آپ پاوے ویکھو منوکھ کرتا کہ میں ہو سکتا جی پانچ تات وائی گروہ جی نے ساتھ جے جے کرتا ہے کوئی شیوہ کر رہے ہو جے کشکیچہ ہو بھائی جے توں کرتا بندہ ہے پھر آ میں کیتا ہے وائی گروہ جی نے پانچ تات ساتھ جے ترتیہ کاش ہوا پانی تے اگنی تے سارا وستار جڑا وہ پانچ تاتان دے کسے جے کوئی تات وائد ہے کسے جے کوئی تات کٹ او پانچ تات ساتھ جن والے نے ساری سرسٹی نو پانچ تاتان تو ساتھ جے آس ہیوں نا تاتان نو کھوج نہیں پائے جی تک جننو بندہ سمجھ رہے نا میں کھوج کیتی اس چیز نو انونٹ میں کیتا میں کرتا ہاں تو کج نہیں کیتا انہیں کیتا ہویا ہے کسے کترہ ماتر نو کھوجیا ہے کوئی پلاڑ کھوج رہے ہیں کوئی پتال کھوج رہے ہیں رٹا کے جنن پر ادھ پاندہ تے کندہ بھی کھوج میں انونٹ کیتا میں بندہ آئے نو نہیں نہیں پانچ تات وائی گروہ جی نے بندہ آئے نو کن کیول او دے بچوئے کترہ ماتر کھوجیا ہے اسی ساری جنگی لاکے اجے کھوج بھی نہیں سکے اسی کرتا کتھوں بند کے جنہوں اسی کرن جگہی کوج نہیں کرن کراون آپ پہ آپ ہے بندے دے ہاتھ ویچی کوج نہیں مانک کیا کش ہے نہ ہی ہاتھ تے پھیر تینوں کی بھرک پہندہ کوئی نندیا کرے کوئی اس طرح کرے نہیں نندیا نہیں اس طرح جانکہ لوگ مو اب مانا اپنے آپ نو نلیب کر اسے ہنکار نے ساڑھی جنگی نو برباد کیتا ہے اسی اپنی طاقت برت دیا تو میں نو برا کیا میں تے نو مجھا چکھا مانگا جن نے جو کہا گیا اسی اسے طرح جواب دینا چاہتے ہیں یہ تو جنگی جکلیش ہے ٹکراہ ہے تو صاحب کہندے بھی پانچ تات کرتے نے ساڑھ جے ہر آپ پے پانچ تات بستھارا یہ جڑا بستھار بے کرے ہیں یہ پرمیشر دے ساڑھ جے پانچ تتان دے پانچ تتان دے اندر بچ تاتو پانچ آپ پاو ہے پانچ اندر پانچ سو بار رکھے اگنی دا گون روپ ہے ہوا دا گون سپرش ہے کاش دا گون شبد ہے پانی دا گون راس ہے مٹی دا گون گند ہے یہ پانچ تات بود اندر ٹکائے نے جیدے صدقہ ساری سرسٹی دی کھیڑ چال رہی یہ ساس ہے تو بے پرواہ ہو جاں مہاراج کہیں دے تینوں کوئی فکر نہیں تو کرتے تے دوری سوٹ جڑا پھر بھی تینوں کہہ رہے ہیں کہ تو برا ہے تو پھر تینوں چنتہ کرن دی لوڑنی ارڑاوے بللاوے نندک پار برام پرمیشر وسریا اپنا کیتا تینوں کی فرق پہتا ہے بابا فرید صاحب نو پوچھ بابا فرید صاحب CANDI رکھان ورگا ہو جا رکھان ورگا کوئی سوٹنگا مار رہے ہیں بچے وہ دے فار چارن واسکے کوئی کوہاڑا لیا کے بڑن واسکے آگیا کوئی لیٹیا ہویا تو وہ بڑن والے نو بھی شان دے رہے ہیں لیٹن والے نو بھی شان دے رہے ہیں وہ سوٹنگا مارن تیما مارن والے نو بھی شان دے رہے ہیں بابا فرید صاحب دے بچے نو بڑے پیارے بابا جی کہنے درویشہ نو لوڑی ہے کہ دانا ہونا چاہی دا درویش رکھان دی جران واہ گروہ اتنا صورت کر کے تیا تیرے اندر دے شنکے مردن مٹ جان جی دی پرانت موکر جائے کہ تو رکھ ورگا ہو جا کوئی مارے کوئی کٹے کی کوئی کہہ رہے ہیں اٹھا وڈا جگرہ رکھوان جو میں سار یا نو تھنڈی شان دن دا آپنا گوننا گواب ہے انہیں دے نہیں کہا پی جڑا منو سوٹنگا مار رہے ہیں میں انہوں شان ہی دنی جڑا کوہڑا لے کے منو وڈا نایا انہوں میں شان ہی دنی اس طرح نہیں ہنڈا سار سی یہ میرے گروہ دا برد ہے کوئی دشمن آوے تے گلا نہیں ہنڈا پر جنہوں پتاں مانگا ہتھی پا رہے آپ پین دیکھا اکرت کان ہو کے ویری بن کے آیا مارندہ جتن کر رہے ہیں تے میرے پارکاری ساتھ گروہ بے کھوا دا سدے کہیں دے آپنا گوننا گواب ہے پھر وہ دے موکھ دے تے شان کر کے نہ ٹال ناڑ کہیں دے پین دیکھاں رب چیتے کر تیرا پلا ہو ایدہ کہیں دے آپنا گوننا گواب ہے بیکھا روک برگا جی رہا ہے انہیں سارے پانجتات ساتھ جی ہے پنجا جو گون رکھے ہے ساری پرکرتی دا کرتا ہو ہے میں کہا دی شورت دی آس رکھا بھی تو آپ کرتا ہے جن نانک ساتھ گروہ ملے آپ پہ ہر آپ پہ چگر چکاوے وہ آپ ہی ملاب کروں دے آپ پہ چگڑے نے بیڑنا وڑا ہے ویسے میں بینتی کروں گروہ نانک دے سکھانے داس دتا بھی جی رہا ہونا چا رکھاں برگا ہے گا میری بینتی تو اڈچرنا دے پا میں ہر دے بلوندرے ہوئے سینا دینا دے اندر پر جو جابتا جو سنجم لکھا دی پیڑ کٹھی ہوئے کہ تے دوسری بار دیاں سٹیٹاں دا ہے تے ہاس پڑھو وکھو خبران پڑھو تے کٹیاں ہنسک پیڑاں آپ حدریاں ہو جاندی ہیں شری گروہ گن صاحب جی دی بیدوی دے نار شرارتی لوکانا نے کیتی ٹھیک ہے پر شاشنے انہوں نات بھی پالی ہے پر انہوں کہندے ہیں گروہ کے سکھاندہ جابتا ویکو اسی میں بھی کہندہ رہے ہیں ساب نوجوانا چا میں گیا جتھے جتھے بھی ہوتھے بدے قدارے نے فتہ کر صاحب میں سابنہوں جا کے بینتی کیتی کہ اسی نوجوان مروانے نی سنجم ویچ روو شانتی چربو پر میں کہندہ ساڑے کے این کر کے نہیں گروہ دی دتے ہوئے صبح آ کر کے سکھاندہ جابتا ویکھو کوئی ہندو سیکھ نہیں لڑیا کوئی مسلمان نالکلیش نہیں ساگو سارے اکٹھے ہو کے دو خدے ویچے شامل ہوئے ایڈی ودیہ شانتی تے منہوں لگتا سارے ہندوستان چا نہیں جیسی پنجاب ویچے قائم یہی تے جیرہ میرے ساتھ گروہ نے دتا جرم دا وہ وکڑی گالا کوئی سانو بدنام کری جاوے تے اسیوں کلنکنو کتنا تونا ساتھ گروہ جی سانو مات دے پر سچی گالے اے اگر مکھو بڑی شانتی جیسے سکھاندے اندر اے دے تو ودیہ ثبوت ہور کی مل سکدا بھی ہر دے تاپ دے ہون تے پھر بھی یوں لنگر لاکے سابنو برابر شکارے نے سابنو شکوائی کسے نالو تے ای ایس ایپیسوڈ ویچے جڑا دخانت ہون وہاں پریائی دے چھتے کمال ہوگی ہندو ویروی نال بیٹھے نے تے خاص کر کے مسلمان ویران دا بہتا تنواد ہندو ویران دا بھی جنہاں نے اے نال موڑے نہ موڑا جوڑ کے بڑا ودیہ محول سرج کے رکھیا ادھان دا جیرہ بنا رکھان دی جران صاحب نے یہ سانو مات دیتی ہے ایک گروہ دا دیتا ہویا گونہ ساتھ سنگت تے میں سارے سیخ پانتھنو بینٹی کرنا ساتھ گروہ جی نے جڑی سانو اسیس دیتی ہے نا جگت دیتی ہے نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے او دا پلہ نہیں شدنا او اسی گواؤنے ہی نہیں ہیں ساڑی تے ارداس ہی سم پورن تایا سربات دا پلا یہ جڑا سبود قوم نے دیتا میں اچھے اچھے تاورتے اپنی سنسطھا بلوں اپنے بلوں قومنو نمشکار کر دا بڑے سنجم ویچ بڑے سیج ویچ اپنا روح اظہار کرنا وہ ہر سیکھدہ فرج ہے ہر منوکدہ حق ہے اور کوئی چگڑا کوئی اگجنی کوئی ورود کوئی فرقو کسے دے نال ٹکرا ایسی کوئی کٹنانی واپری یہ میرے گروہ دیتی جات ہے پہ رکھاندی جراند ورگا جیرہ ایڈا ورڈا جی میں رکھاند ہے سارے ہنو برابر لنگر شکائے جا رہے ہیں سارے ہنو پاست ایک سمانتا ہو رہی ہے ایک ارج جرور کرنگا جنہ گلہ نال لوکانو کسٹن دینا او نا کرو ہاتھ جوڑ کے بینٹی گروہ کے سیکھ بانکے بزارہ نو باند کرنا ٹریفک نو روکنا بڑے بچے بلک دے جے میں ویکھیا بس آنڈے ویچے لوکانے پہنچنا بہت دشواریوں نے کئی ورے جے کلی کلی کوئی بچی بیٹھی ہوئی یا دی رات ہوگئی یہ نہیں صبح دندہ سال یہ میری بینٹی ہے ایک نمانہ سیوہ دار چونکی دار ہوندے نہ آتے وڈے جگرے کریئے سنگت نے پروانگی دیتی ہے میں نمشکار کردھا جگرہ وڈہ رکھ کے گروہ دی پہ آپ آبنی ویچے جوئیے ایک کوئی دڑتا لیاو اپنے اندر کے ایسی گروہ دے ہو کے جونا بس ساڑھا دوجہ کوئی نہیں ہے پہلا آپ گروہ دا ستکار کریئے پھر کوئی لوگاں کوئی آس رکھئے ہاں ہی در ادھر نہ پڑکیے ساڑھ سنگت ہے جروری سنہا تو آڈے چرنا چھ آو پنگتیاں ایک وار پھر سنی آئے ہیں ہارے آپے پانچتا تو بستھارا وچتا تو پانچے آپ پاوے جن نانک سات گر ملے آپے ہارے آپے چگر چکا گیا وہاں ہے گروہ جی کا خالصہ وہاں ہے گروہ جی کی پھتے اٹھا کو موسیقی موسیقی